کراچی کی بات کریں گے جہاں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر مزید علاقوں میں مائکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے زیلہ جنوبی کے سیول لائن سب ڈیویجن اور صدر سب ڈیویجن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا اس حوال سے تفصیلہ جانیں گے ہماری نمائندے محمد کامران سے کامران اپڈیٹ کی جائے گا کتنے دن تک یہ لوگ ڈاؤن جاری رہے گا جی بالکل کراچی میں سندھ میں پورے صوبے بھر میں کرونا جو کیسز ہے اس کی جو شدت ہے اس میں کیسز میں اضافہ دیکھنے میں ہے اسی کرونا وارث کے کیسز کے جو اضافہ ہے اسی کو پیش نظر ڈسٹرک ہیلت آفیسر کے جانب سے یہ سفارش کی گئی کہ جو کرونا وارث جن علاقوں سے جو علاقے ہیں جہاں سے یہ کیسز سامنے آئے ہیں وہاں پہ مایکرو سمار لگ ڈون کا نفاذ کیا جائے اسی کے پیش نظر کراچی کے علاقے سیول لین سب ڈیویجن کے رہاشی اپائٹمنٹ کریک ویسٹا فیز ایڈ اور صدر سب ڈیویجن میں مایکرو سمار لگ ڈون کا نفاذ کر دیا گیا ہے جبکہ گزشتہ روز گڑاب ٹاون کے یوسی ایڈ میں بھی مایکرو سمار لگ ڈون کا نفاذ کر دیا گیا تھا مایکرو سمار لگ ڈون کے دوران جو ماس کا استعمال ہے اس کے سکتی سے عمل درامت کرا جانے کی اس میں سفارش کر دی گئی ہے سماجی جو فاصلیں ہیں ان کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا میڈیکل اسٹور اور جو دیگر جو ضروری اشیاء کی جو دکانیں ہیں ان کو ایک مقصود ٹائمنگ کے حساب سے ان کو کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ رکشہ ٹیکسی اور آر لائن جو ٹرانسپورٹ ہے پبلک اس میں پابندی رہا دی گئی ہے جبکہ جو دیگر جو پبلک گیدرنگ اور جو تقریبات ہوتی ہیں اس پہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے ساتھ ہی رہیے گا جعوید قائم خانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید قائم خانی بتائیے سو پیس کی خلاف برزیاں بھی ہوئی ہیں اور اس پر ایک سٹ ریسٹورنٹس اور بیکریز بھی سیل کر دی گئی ہیں کیا صورتحال ہے ان علاقوں میں شادی آلز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں اور ایک طویل قطار ہے شادی آلز کی جہاں موجود ہیں میرے حقب میں جو شادی آلز ہے اسے بھی جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے وائلیشن کے اوپر اس لیے کہ سو پیس کی خلاف برز کی گئی تھی جبکہ ڈپنی کمیشنر نے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ اپنے سروے کیا اور انسپیکشن کیا پورے شہر کے اگر بات کرے تو پچاس جو ہے وہ شادی آلز کو انسپیکشن کیا گیا جس میں سے جو ہے وہ ساتھ کے اندر وائلیشن دیکھی گئی بیکریہ اور مٹھائی کی جو دکانے ہیں ان کا سروے کیا گیا اور سروے کے اندر جو ہے وہ ایس اوپیس کی خلاف برزی کے اندر جو لوگوں نے ریسٹوروینٹس میں کام کرنے والے جو ورکرز تھے ان کی جانب سے وائلیشن دیکھی گئے اس لیے کہ انہوں نے نہ ہی مارسٹ پہنا ہوا تھا اور پراپر جو ہے وہ سینیٹائز نہیں تھے اور دستانے جو انہوں نے ویر نہیں کیے ہوئے تھے جس کے باعث ان پر وائلیشن کرتے ہوئے تقریباً چھیتر کے جو ہے وہ اس طرح کی وائلیشن پائے گئی اور ان میں سے پندرہ کو جو ہے تنبی کی گئی اور ایک سٹھ کو جو ہے وہ وائلیشن کرتے ہوئے ان تمام بیکریز کو جو ہے وہ سیل کیا گیا اگر شہر کی بات کرے تو پوش علاقے بادراباد گلشن اقبال ملیر کورنگی اور نارت کراچے اور نارت نظباد کے علاقے جہاں پر یہ کاروائییں کی گئی تھی بجبی طور پر اب بھی جو ہے رات گئے جو ہے شادی ہال سے بارہ بجے کے بعد کا وقت ہے اس وقت تو تمام جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں لیکن جیسے دوبارہ دن کا آقاز ہوتا تو اسی طرح یہ وائلیشن کے اوپر جو ہے سو پیس کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ چیکنگ کے عامل جو ہے وہ جاری رہے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جاوید قائم خانی اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے محمد کامران ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ